بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں کہ گرم خراک کے باوجود ڈرائی فروٹ کے باوجود کتنی بیماریاں ہیں جو بھی پرسسٹ کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں آپ کے اپر ریسپریریٹری ٹیٹس کی ساری بیماریاں ہیں جس کو کسی نے کرونا کا نام دیا ہوا ہے کسی نے لگ لگ کام دیا کسی نے بارش لیٹ ہوگی اب یہ ٹھیک ہوگا کہ اصل اصل ہر سال ہوتا ہے اس سال لیٹ بارشے ہو رہی ہیں یہ اللہ کی مرضی اللہ کے نظام ہے لیکن ایسی کیفیت میں بھی آپ دیکھیں کہ ہومیوپیسٹ کی میڈیسن ہے وہ تھی انجل جاتی ہیں اب ایسی کیفیت میں جو دوائیاں کام کر رہی ہیں آپ ذرا دیکھئے کہ جیسے مسلم ڈلکا مارا ہے وہ کام کرتی ہے رسٹاکس کام کر رہی ہے نیٹ و سلف کام کر رہی ہے تھوجہ کام کر رہی ہے آسینل کام کر رہی ہے اب یہ دوائیاں کیوں کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ ایسا موسم ہے اس میں ڈرائی نیس بھی ہے اور ہمینٹی بھی ہے ہمینٹی کہاں پہ ہے اوپر ڈرائی نیس ہے نیچے ہمینٹی جب نیچے آئے گی نیچے ڈرائی نیس ختم ہوگی اور ٹھیک ہوگی آپ کے سمندر سے سارا پانی ایوپوریٹ ہو کر اوپر جمع ہو رہا ہے اسمان پہ بادلوں میں اسمان پہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور اوپر اتنی ہمینٹی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور نیچے اتی ڈرائی نیس ہے اور اس کی میلی جولی کیفیت میں جو سمٹم پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم نزلہ زکام مرینائٹس الرجی کرونا کیا 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 بس جب کوئی دیکھیں کہ ہماری بہترین جو دعائیاں کام کر رہی ہیں آج کل وہ ڈلکا مارا ہے نیٹر سلف ہے توجہ ہے ارسینک ہے ہیپر سلف ہے یہ ہماری جتنی بھی دعائیاں ہیں جو ڈیمپنس کی وجہ سے ہوتی ہیں یا موسم چینج ہونے میں ہوتی ہیں یا سخت ڈرائی موسم میں ہوتی ہیں اب جیسے آپ دیکھیں کہ بارش شروع ہوگی پھر جو ٹھنڈی آواز چلے گی اس میں پھر ایکو نائٹ کام کرے گی آپ کی برائیونیاں کام کرے گی اپسر بھی کام کرے گی اس میں کیونکہ پھر کولڈ وینڈ چلنا چھوڑ جائے گا اب یہ آپ کی ڈرائی وینڈ چل رہی ہے اور ڈرائی وینڈ میں تھوڑا سا ہمیڈیٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پولوشن ہے ڈسٹ ہے تو ڈسٹ کے ساتھ پھر پوتھوز بھی کام کرتی ہے گل کا مارا بھی کام کر رہی ہے اور اس طرح کی جو بروبیم ہے خانسی میں خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے آج کل جو خانسی ہے آپ دیکھیں کہ کئی بریز آ رہے ہیں اور خانسی کا کہہ رہے ہیں کہ جی خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی کتنے قسم کے سیرپ پی کہ ہم آج جو گئے ہیں خانسی ٹھیک نہیں ہو رہی تو خانسی کو اللرجک آف کہتے ہیں اللرجک آف کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈسٹ وغیرہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے آج کل ڈائی ڈسٹ اتنی ہے اس میں ہماری پوتوز اچھا کام کر رہی ہے نیٹٹوز اچھا کام کر رہی ہے اور بروبیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے یہ آپ ساتھ ساتھ دوائیوں کے دیں گے لیکن جو کمزور لوگ ہیں بچارے سال میں دو دو تین تین دفعہ بیمار ہوتے ہیں ان کی فیملی میں بھی کوئی دم ہے کوئی نظرات کام چل رہا ہے تو پھر ہمیں کیورو کل نم بھی دینی پرتی ہے پھر ہمیں سوپ ڈاوک اکسی نم بھی دینی پرتیλά پھر ہمیں میڈوری نم بھی دینی پرتی گھر Friendüm کا کام چھک ہو بریز چھک ہو جاتا شکران اللہ باظر بار بار نزلات کام ہورہا آپ دیکھیں نزلات کام ہو کے ٹھیک ہوا انٹیB vorbereuch کیا پچھے ہر دوبارہ اور دوبارہ آورdogs Blind�م اور carcinogen دے کیس وہاں پر ٹھیک ہوجاتا ہے اور انشاءاللہ پڑی جلدی چھیک ہوگا لیکن ہم نے میڈیسن بنائی ہوئی ہے جس کا نام کوویڈ ون ایم رکھا ہے اگر وہ بھی آپ دیں جو کہ کوویڈ کے دنوں میں بنی تھی ہم نے خود جہاں پہ بنائی تھی تو وہ اگر آپ کوویڈ دیں تو اس سے بھی آپ کا نزلاز کام کو سٹے ملتا ہے اور اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑا کم ہوکے گریج جلدی چھیک ہو جاتے ہیں تو ان سردیوں کے ساتھ ہمیں گزارہ ایسا کرنا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوتی تو اسی طرح کا موسم چلے گا تمہارے پاس میڈیسن ایسی ہیں آپ اگر ریپرٹی دیکھیں اس میں سے آپ چیپٹر نکالیں سیزن کا اس میں یہ ساری آپ کو دعائیم دلیں گی ڈرائی سیزن ہے ویٹ سیزن ہے ونٹر ہے پھر آپ کا آٹم ہے پھر ڈرائی ٹو ویٹ ہے ویٹ ٹو ڈرائی ہے یہ سب میڈیسن اس میں ملیں گی اور وہ بے تین کام کرتی ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھائی میں تھوڑی سوجہ نہیں دیتے اگر ہم ہر اسی بہت سب میں دیکھیں تو ہمیں بہت سالی دعائیں ایزیلی بیل جائیں اب دیکھئے کہ اس کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ہومیو پیس بھی بننا ہے میں ہال دفعہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہومیو پیس بننا ہے اور ہومیو پیس میں آگے بڑھنا ہے اور ہومیو پیس کو ایکسٹینڈر دینا ہے اور جو ہم کلیم کرتے ہیں ہومیو پیسی فلاں مرس کے لئے فلاں مرس کے لئے کام کرتی ہے تو اس میں بھی تو ہم نے سٹیڈی کرنی ہے اس میں بھی ہم نے کام کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا کہ جیسے دیکھیں ہماری ہومیو پیس میں مائنڈ جو ہیں اس کی کتنی اپارٹنس ہے کہ مائنڈ کے بغیر آپ کے آگے نہیں چل سکتے مائنڈ کی سلٹ کی ہوئی دوائی آپ کے میاز کو بھی انٹی کرتی ہے آپ کی ٹوٹلی آف سمٹم بھی کام کرتی ہے اور اگر مائنڈ کی سلٹ کیوئی میڈیسن آپ کو کریئر کر ملتی ہے تو سارے میاز کو بھی کور کریں سارا بیکٹیریا وائرس اس کو کہتے ہیں جو اس کی وجہ سے انفیکچن ہے اس کو بھی کور کریں کیونکہ مائنڈ میں ایسی چینجز ہوتی ہیں کہ اوڈر دین ہومیو پیس اچھا سوچ بھی نہیں سکتا کہ مائنڈ کی کن چینجز پہ کس فیلنگ پہ کون کو اسی میڈیسن پروو ہو چکی ہے اور جب تک آپ دیتے نہیں ہیں ہمیں کامجابی نہیں ملتی اسی طرح پہلے ہم نے اپنے مائنڈ کو آپ یہ باورک کروائیں کہ ہم ہومیو پیس ہیں اور ہومیو پیسک سسٹم اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ایسی ڈزیز ہیں جو ٹھیک ہوتی ہیں جو دوسرے ٹریٹمنٹ ہیں طریقہ کار ہیں اس میں وہ ٹیز ٹھیک نہیں ہوتی آپ جس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو آٹو ایمیون ڈزیز ہیں جس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے لیکن ہومیو پیسے میں آٹو ایمیون ڈزیز کا بھی علاج ہے آپ دیکھیں کہ ایک عام سا ہومیو پیس بھی آٹو ایمیون ڈزیز کا علاج کر لیتا ہے جبکہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے ضرور کیونکہ اس پہ آپ سوچنا ہے ریسرچ کرنا ہے کہ آٹو ایمیون ڈزیزز کچھ کلیر ہو گئی ہیں ڈیکلیر ہو گئی ہیں کہ ان کا علاج دنیا میں نہیں ہے دوسرے سکول آف تھارڈ نے کہہ دیا کہ اس کا علاج نہیں ہے جبکہ ہومیو پیس سسٹم میں وہ آٹو ایمیون ڈزیز انہی نیم سے وہی ڈزیز کے نیم سے اور ہومیو پیس ڈاکٹر شروع سے علاج کر رہے ہیں انہی ناموں سے جیسے ایکزیما ہے آج اس کو آٹو ایمیون کہہ دیا گیا ہے تو ایکزیما کا علاج تو ہم کر رہے ہیں اور ایکزیما کے کتنے علاج ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ ایلوپیتھک میں شاید وہ نہیں ٹھیک ہو رہے وہ دوائیاں اوپر اپلائی کر کر کے آئینٹ میں اپلائی کر کے ان کو جناب سٹیرائٹ دے کے انٹیویٹ دے کے اس کو سپریس کر دیا جاتا ہے اور جب سپریس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بماری ہو جائے گی آپ کو استعمہ ہو جائے گا آپ کو لنس کی اور کوئی پرابلم ہو جائے گی آپ کو بابا سیر ہو جائے گی چھوٹے بچوں میں عموماً جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کنجینٹل ایکزیما ہوتا ہے یا سوئے ٹاپک درمٹائیٹس کہتے ہیں تو اس کو بھی وہ جب اپلیکیشن کر کے دوائیاں یا سٹیرائٹ دے کے دباتے ہیں تو ان میں سے میکسیمم بچوں کو پھر بعد میں دماؤ جاتا ہے سانس کی تکلی ہو جاتا ہے جبکہ ہوں گی پیسی سسٹم میں یہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں پیسے بھی ہم کر رہے ہیں اور ٹھیک بھی ہوتے ہیں اگزیما کا ٹھیک ہوتا ہے پہنفیگس ہے ایک ہے اس کو آٹو امیون کا ہوا ہے پہنفیز کا ہمارے پاس علاج ہو جاتا ہے لائکن پلینس ہے اس کا علاج دکھے ہوں ہمیں پیسی میں کر رہے ہیں دوائریوں کے نام تو وہی والے ہیں اب یہ نام ہم وہ استعمال کیوں کر رہے ہیں ہم دوسرے سکول آف تھار کے نام کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں کہ ہمارے جو آہ سے 100 سال پہلے کنورشن آیلو پیس ہوئی تھی وہ سارے آیلو پیس ڈاکٹروں سے سب سے پہلے ڈاکٹر آنے من ہوئے پھر ان کا دیکھے دیکھیں ان کے دوست ہوئے پھر ان کے ملنے ملانے والے ہوئے پھر ان کو سٹڈی کرنے والے ہوئے ان کا ایکسپیریس ہوا کتنے ڈاکٹر ہو گئے آیلو پیسک وہ جو کنورٹ ہوئے وہ سارے ایم بی بی ایس تھے ایم ڈی تھے اس زمانے میں ان میں کوئی لالچ نہیں تھا آج کاروبار بن چکے ہیں ان میں کوئی لالچ نہیں تھا پیچنٹ ایک آ رہا ہے دو آ رہا ہے دس آ رہا ہے اس پر فول محنت کر رہے ہیں اس پر اپنی سٹیڈیز لکھ رہے ہیں سٹیڈی پیش کر رہے ہیں اور سٹیڈیز آج تک کتاب کے سورت ہمارے پر موجود ہے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کنورٹ ہوئے ہومیپیسک سسٹم میں ہومیپیسک میڈیسن گی اور ان بیماریوں کا علاج اس وقت سے ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہزاروں سیکلوں کی لاکھوں مریض جو ہیں جو لا علاج مراز میں مبترہ ہوتے ہیں ہومیپیسک اس کا علاج کر جاتی ہے جس کو آٹو ملنڈیز کرتے ہیں لیکن اس سب سے کے لیے آپ کو ایک اچھا ہومیپیس بننا ہے پہلے بھی کہتو کہ اپنے مائنڈ پہ رکھیں کہ ہم ہومیپیس ہے اور ہومیپیس کا مطلب ہے کہ آپ نے مریض کو پوری طرح سٹیڈی کرنا ہے اور پھر دوائی دیگی آپ اس کو دوائی تیراپوٹیکلی بھی دے سکتے ہیں بیسالوجکلی بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ پوری اس کی ہسٹی لے گے اس کی کار دیکھیں گے اس کی روٹ کار دیکھیں گے اس پہ جب دیں گے میاز دیکھیں گے کون سا ہے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہومیپیس ہوں ہومیپیس رہیں گے ڈبل مائنڈ مت ہوں اپنے لا شعور میں سب کانشیس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہوتا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ہومیوپیس ڈاکٹر ہیں آپ دیکھیں کہ ایسے تو ہر فیلڈ میں یہ ہوتا ہے لیکن بڑے کامیاب چاہ رہے ہیں کچھ ہومیوپیس ڈاکٹر ہائیلی کوالیفائیڈ آپ کے ہومیوپیس ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ہائیلی کوالیفائیڈ بھی ڈاکٹر ہیں اور لو ایڈوکیشن والے بھی ڈاکٹر ہیں آج کل تو ایف ایسی انہوں نے کی ہوئی ہے کہ کم از کم ایف ایسی ہے تو وہ سٹینڈر بھی ہے اور پی ایس ڈی بھی اس میں پڑھ رہے ہیں پی ایس کالر پڑھ رہے ہیں اس میں بیوروکیٹ پڑھ رہے ہیں اس میں آرمی آفیس پڑھ رہے ہیں ایرفوس آفیس پڑھ رہے ہیں جب آپ اپنے دماغ میں کہیں گے کہ میں نے ہومیوپیس سسٹم سے علاج کرنا ہے اور ہومیوپیس میں ہر چیز کا علاج ممکن ہے اور ہماری میڈیسین یہ کام کرتی ہیں اس کو سب کاشیس میں جب تک نہیں ڈالیں گے نہیں ہوگا آپ یہ سوچ لیتے ہیں پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا کی نہیں ہوگا پتہ نہیں میں ہومی پیسے پیسٹس کروں میں کامیاب ہوں گا کی نہیں ہوں گا اگر یہ کیفیت آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں رہتے ہیں دوسری طرف بھی ہے جنہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھ کر یہ پڑھ کر نائنٹی پرسٹن نمبر لینے ہیں پھر ہمیں بھی بیس کرنا ہے سپیشلائزیشن کرنی ہے پھر ہم نے سرجگی میں جانا ہے ہم نے فیزیشن میں جانا ہے میڈیسن میں جانا ہے تو پھر وہ ایک فیڈ کیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں جس نے فیڈ کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہی بننا ہے تو وہ اس کی پریکٹس آپ دیکھیں کہاں پہ ہوتی ہے وہ پورے شہر کے مشہور تین دکٹروں سے اور اس کے ساتھ والیٹکیشن والا سیم والیٹیشن ہے سیم ڈگریز ہیں اور لیکن وہ مشہور نہیں ہو رہا کیونکہ اس نے اپنے فیڈ ہی نہیں کیا کہ میں نے مشہور ہونا ہے اور میں نے کامیاب ہونا میں میڈاکٹر بننا ہے اس کے دماغ میں یہ چیز آ گئی کہ شاید میں یہ کورس کروں یا نہ کروں یا یہ والی سپیشلائزیشن کروں یا نہ کروں میرا کروک چلے گا کہ نہیں چلے گا ہی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو اسی طرح طرح زبز میں رہیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گیا اس لیے اپنی کامیابی کے لیے آپ کو پہلے ہومیو پیس بننا پڑے گا کہ ہومیو پیس چیز کا علاج موجود ہے اور یہ کتی دفعہ پروو ہو چکے ہیں پیشنے دو سو ساتھ سے پروو ہو رہا ہے اور اس کی ہومی پیسک دعائیوں کی سچائی یہ یہ کہ دن بزن آستا آستا یہ عروض پہ جا رہا ہے اس سے بڑی سچائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ باوجود ہزاروں مخارفتوں کے یہ طریقہ علاج اوپر جا رہا ہے دن میں اس لیے آپ میں منٹری تو زب زب نہ ہو فکس کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے وہ مثال دی جاتی ہے اس میں ایک ہاتھی ہے آپ ہاتھی کہیں بھی جا کے دیکھیں کسی چڑیا در میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں اس کا ایک پاؤں باندھا ہوتا ہے چھوٹی سی زنجیر کے ساتھ ایک پاؤں باندھا ہوتا ہے چھوٹی سی زنجیر کے ساتھ وہ چاہے تو ایک ہی جھٹکے میں وہ کلہ اور زنجیر توڑ سکتا ہے لیکن وہ نہیں توڑ سا کس لیے کیونکہ ان کو جب چھوٹا جب ہاتھی بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک رسی سے باندھیا جاتا ہے ایک ٹانگ باندھی جاتی ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے نہیں باگ سکتا نہیں چھوڑا سکتا نہیں جا سکتا تو اس کے ذہن میں یہ بات بھیٹھ جاتی ہے کہ یہ جو میرے ٹانگ میں چیز بندھی ہوئی ہے اس سے مہزاد نہیں ہو سکتا اور جب اپنے جسم سے وہ کئی کوئی طاقتور بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہی بات ہوتا ہے کہ جنگ بری ٹانگ بانگ گئی اب مہزاد نہیں ہو سکتا تو وہ کھڑا رہا سکتا ہے اسی طرح دیکھیں ہماری گائے بیسے ہیں ان کو کھونٹے کے ساتھ باندھیا جاتا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں بندھی ہوئی ہیں نہیں باگ رہی کبھی کوئی منٹل ہو کے یا کوئی ایسے ہو وہ بھاگتی ہے تو دیکھیں وہ پھر کلہ چلتا کہاں جائے رسی بھی ٹوٹتی ہے کلہ بھی نکلتا ہے لیکن میکسیمم بیٹھی رہتی ہے کیونکہ جب ان کو بچپن سے باندھا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں اس رسی سے جان نہیں چھوڑا سکتی آتی ہے تو میں نہیں چھوڑا سکتا کیونکہ میں باندھا گیا ہوں جب بڑے ہو جاتے ہیں کئی کوئی طاقتور وہ بندے ہوئے لیکن وہ ٹرائی نہیں کر رہے تو ہم نے اپنا جسم کھولنا ہے اپنا مائنڈ کھولنا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے ہم نے یہ میڈیسن پڑھنی ہے ہم نے یہ علاج کرنے ہے لیکن ہم نے باندھا ہوا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے گا یہ اتنی بڑی بیماری ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگی یہ کینسر ہے یہ آٹو امیون ہے یہ فلان ایلزی ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگی جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آجی گے تو کچھ بھی نہیں اور جب یہ چیز آپ کے لاشور میں آگئی کہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کو آپ ہو سکتا ہے اور اپنے مائنڈ کو فکس مائنڈ نہ کریں کہ جو چیز ہے وہ ہے پھر اس سے آگے چلنا ہے کہ ہم اس سے آگے اور سٹڈی کریں گے ہم اور کچھ دیکھیں اور بکس پڑھیں اور سنیج کریں اور جب آپ گروس مائنڈ کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو آپ اسی لیٹریٹر میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں ملے گی اسی رسٹ میں سے اسی سٹڈی میں سے آپ کو بہت ساری نئی چیزیں ملتی ہیں اور وہ آپ کی سمجھ کے لیے آپ کی پرکس کے لیے بڑی ایزی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے اپنے مائنڈ کو فکس نہیں کرنا اس کو گروس مائنڈ بنانا ہے تاکہ ہم جو کام کریں اور وہ کرتے چلے جائے کرتے چلے جائے کرتے چلے جائے اور اس کے نئے نئے کو آپ کے باہر میں ملیں گے اور ہمیں ہی آسانی ہوگی یہ ہمیں میٹری کرنا ہی پڑے گا کیونکہ مائنڈ کے بغیر گزارہ کسی کا بھی نہیں ہے ہمیپیتر ٹیلوڑ میں تو ہی نہیں ہے آپ آگے بیچے بھی دیکھ لیں ہر جگہ مائنڈ استعمال ہو رہا ہے اب جو حسب روایت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اب اس کا مطلب ہے موجد اجاد کرنے والا اور بغیر کسی چیز کے اجاد کرنے والا بلہ پہلے وہ چیز ہی نہیں تھی تو اجاد کی گئی بلا نمود اجاد کرنے والا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں اجاد کی کتنی چیزیں اجاد کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بغیر کسی نمونے کے اجاد کی اس چیز کا پہلے نمونے ہی نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ کے اللہ نے بنایا ہو کسی کا نسخہ دیکھا ہو کسی کی سٹیڈیجی دیکھی ہو کسی کی فاربلیشن دیکھی ہو ایسی بات ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز جات کی وہ خود کی اور اس زمانے میں وہ ایگزیسٹ کر رہی ہے آپ پلندے دیکھیں کہ کتنے ہزاروں پلندے ہیں اور کتنے خوبصورت قسم کے پلندے ہیں کتنے ان میں کرلنگ کی ہوئی ہے اور یہ اللہ نے کیسے اجاد کی آپ ایک چونٹی کو دیکھ لیں کہ اللہ نے چونٹی بنائی کیسے چونٹی بنائی ہے کہ اگر چونٹی کی ہسٹری پہ جو ہے اس کے خواست پہ جو اس کے سر پہ جائیں آپ حیران ہو جائے گے کہ چونٹی کیا کرتی ہے چونٹی نے اپنی فوج بنائی ہوئی ہے اپنی ریسل بنائی ہوئی ہے اپنا بادشاہ بنائی ہوئی ہے جیسے شہد کی مکی بناتی ہے اس طرح انہوں نے بھی بنایا ہوئی ہے اور بلا کسی چیز کے اسوان بنا دیا زمین بنا دیا کوئی مسالہ نہیں کوئی مصری نہیں کوئی مزدور نہیں کوئی مشین نہیں کوئی کلاری نہیں کوئی گھنٹی نہیں کوئی بیلچہ نہیں چیز بنا دی اللہ نے موجود کر دی بنا دی اس طرح کی چیز بنانے والا کہتا ہے البدیو کہ بغیر نمونے کے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کچھ بیک ہسٹری کے ایک نئی چیز بنا دی آپ انسان کو دیکھ لیں کیسے بنا ایک کترے سے بنائیں اور ایک کترے سے کتنی شکلیں بنائیں کیسے دماغ بنائیں کیسا جسم بنا کیا کیا چیز بنتی ہے اور انسان کہاں اس کہاں تک ترکی کرتا ہے کب ادا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس کترے سے ایسی کوئی چیز بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھے پلندے بنائے کتنے کسی کے چھوٹے پر کسی کے بڑے پر ہے کوئی زیادہ اُڑ رہا ہے کوئی کم اُڑ رہا ہے صبح نکلتے ہیں اور باز کا ایک بری عظم سے دوسرے بری عظم سفر کرتے ہیں ایک سیزن سے دوسرے سیزن میں ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے ہیں اور راستہ نہیں بولتے چھیک ٹیم پر واپس آ جاتے ہیں ان کے پاس کون سے میپ ہیں کون سے ایرونیٹیکل میپ ہیں کونسا جہاز ہے کونسی چیز ہے اللہ نے ان کے آنکھوں میں ایسے میگنیٹک لگا دیئے فیل لگا دیئے تو اب زمینی میگنیٹک اور لقشے کے طور پر سوال کر کے اپنے جگہ واپس پہنچ جاتے ہیں اس طرح کے ابھی تک آپ کے جہازوں میں بھی بیپ نہیں بنے جو پرینزوں کی آنکھوں میں بنے ہوئے ہیں اور کتنے لاکھوں کرو پردے ہر سال ہجرت کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ایک بری عظم سے دوسرے دس ہزار کلو میٹر دون جا رہے ہیں اور ٹھیک دو میلے بعد جب سیزن چیز جو واپس آگئے اپنی جگہ میں وہ تو راستہ نہیں بھولتے پھر پریزے بنائے دو پاؤں پر چل رہے ہیں اوڑ رہے ہیں لینڈ کر رہے ہیں آگے دو پاؤں پر احرام کوئی پر یہ نہیں لگے احرام سے بیٹھ جاتے ہیں جانور بنائے بڑے بڑے ان کے چار پائے لگا دیئے ہاتھوں سے بھی چل رہے ہیں پاؤں سے بھی چل رہے ہیں بڑے بڑے جانور ہیں انسان کو بنائے اس کو دو پاؤں لگا دیئے اب اگر دیکھا جائے تو انسان بھی ایک چھے فٹ کا ہے تو وہ بھی ایک شیر کے برابر اس کا قد ہے اور جبکہ کتا ہے وہ بلی ہے چوہ ہے کتنے چھوٹے لگے وہ چار پائے ہیں وہ دو پائے چل نہیں سکتے لیکن ہماری فزیک ہماری سٹیٹیک ایسی کی ہے ایسا بیلنس دیا کہ آپ دو پاؤں سے چل رہے ہیں کچھ چھوٹے قد کا ہے کچھ بڑے قد کا ہے کسی کا دو من وزن ہے کسی کا ڈیڑھ من ہے کسی کا ڈھائی تین من بھی ہے وہ دو قدر پر چل بھی رہا ہے اور بیٹھ بھی رہا ہے اور بیلنس بھی کر رہا ہے تو یہ بیلنس یہ سٹینڈر یہ کیسے دیا یہ اللہ نے دیا کہ بغیر کسی چیز کے ایک سٹینڈر بنایا ہے ایک چیز کو ایجاد کیا تو اللہ تعالی جو ہے وہ ایجاد کرنے والا ہے اور آپ دیکھیں کہ خون ہے جانوروں کے اندر ان کو آپ زیبا کریں پورے جانور میں خون ہی خون ہے پھر پیٹ زیبا کریں گوبر ہے پھر ہڑی ہے پھر گوشت ہے اس کے اندر سے دھول بھی آ رہا ہے جو ہم پیتے ہیں بکری ہے گائے ہے بینس ہے ہم ان کے دودھ پی رہے ہیں دیکھیں اس پر سے کیسے دودھ بھی نکل رہا ہے سفید رنگ کا اور کیسے غزائی اس کی فادیت ہے آپ دیکھیں یہ اللہ تعالی کہی ہیں کہ اللہ تعالی جو ایجاد کرتا ہے انسان بھی کہتے ہیں یہ فران کا موجد ہے فران کا موجد ہے فران کا موجد وہ والا بوجد نہیں ہے وہ ایک مجازن ایجاد کرنے والا ہے بوجد ہے وہ ایجاد نہیں کر رہا وہ انکشاف کر رہا ہے اگر اس نے کچھ ٹی وی ایجاد کیا ہے تو اس کو پہلے سے ایجاد تھی کہ ریڈیو ویز ٹی وی ویز آل ریڈی اس دنیا میں اگزسٹ کر رہی ہے تو اس نے بتا لیا کہ یہ ایسے ان کو پکڑا جا سکتا ہے آج موبائل جو نکلا ہے اس سے زیادہ سٹرانگ ویز ہیں اس کو پکڑ گیا ہے انہوں نے کہ ریڈیو سے بھی کہیں زیادہ سٹرانگ ہے کہ آپ خود اس کو ریڈیو بنائیں خود اس کو ٹی وی بنا لیں آپ کو ٹی وی سٹیشن بنانے کیلئے جانا نہیں پڑتا آپ کو لاکھ اور پر کروڑ پر کرائے پر بلیڈنگ نہیں پڑتی آپ کو ٹی وی سٹیشن ہی بنانا پڑتا جبکہ آج سے پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے جب ٹی وی شروع ہوا تھا بڑے بڑے حال بنے ہوئے ہیں بڑے 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 بلیڈگر بنی ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کیمرے ہیں بڑے 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 ب صرف انکشاف کرنے والے ہوتے ہیں اجاز کرنے والے نہیں ہوتے ہیں یہاں تک اب دیکھیں نا جانور بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بنائے ہیں اکل دنگ رہ جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی چار پائے والے ہیں آپ کی بلی ہے کتہ ہے گوڑا ہے کائے ہے کاؤ ہے پھر اونٹ دیکھیں ہاں کہ اونٹ کے انہوں نے ایک ٹانگ میں دو گھٹلیں منا دی ہیں باقی سب ٹانگوں میں ایک گھٹلہ ہے اس کی ٹانگ میں دو گھٹلیں منا دی ہیں کیونکہ اس نے بیٹھنا ہے تو اوپر سواری کرنی ہے تو کیسے بیٹھے گا اس کی ٹانگ کو تین تہہمیں منا دی ہیں اس کے اندر ایک فکس نظام رکھ دیا کہ آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں پہ آپ نے پانی نہیں ملے گا آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کو اونچا بنا دیا کہ وہ درستوں سے پتے توڑے اور کھائیں اس کا قد اتنا کر دیا اس کے ادر پانی کا ذہرہ اتنا کر دیا کہ وہ ایک دفعہ پانی پی اندر سٹور کر لے اس نے سات سے پدرہ دن تک وہ پانی سٹور رہتا ہے وہ سفر کر رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے پہلے کس نے بنائی نہیں تھی پہلے کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں تھی جو اللہ نے بنائی تو اس تیاز پہ اللہ البدیو کے لائے اور البدیو کہنے سے جب اس کا ذکر کریں گے تو اس کی افادیت ضرور ملے گی جیسے ہر شفت میں آپ ہر مہینے ہر پزنہ دن میں ایک نام لے رہے اور اس کے عبر کیا کریں کونٹیٹی کی کوئی مقدار نہیں دل سے دماغ سے بلکل سیریس ہو کے آپ بیٹھ کے جب ذکر کریں گے تو وہ خاصیت آپ میں آئے گی البدیو والی آپ میں کیا خاصیت آئے گی کہ آپ بھی کچھ انکشاف کرنے والے بن جائے گی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دوائی آجے گی کوئی ایسی فرمولیشن آجے گی کہ آپ سوچیں کہ یہ دوائی تو اس فرمولیشن ایسی ملتی ہے یہ کلکیریا آئیڈرٹ اگر آپ کو کلکیریا آئیڈرٹ سے ملا لیں اس کو بریٹا آئیڈرٹ سے ملا لیں پھر آپ کے ذہن میں جب آپ یہ ذکر کریں گے تو بریٹا آئیڈرٹ بھی رہی گی کلکیریا آئیڈرٹ بھی رہی گی کلکیریا کعب بھی رہی گی اور جب سارے کعب دیکھیں گے سارے آئیڈرٹ دیکھیں گے اور آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے اس سے یہ چیز بنے یہ چیز بنے جب آپ کے ذہن میں یہ چاروں دوائیوں کی ہوں گے پھر آپ سوچیں گے اس کو ایسا بنا کہ شاید کوئی نئی دوائی بن سکے تو ایک انشاف کر سکتے ہیں جوانیاں بن سکتی ہیں بلکل ایسا ہے تو جب اس کا ذکر کرے گیا البدیوں کا تو ایک مینے میں آپ کو خود بخود فرق لیکن شرد یہ ہے کہ آپ بلکل سکون سے بیٹھیں یا سکون سے جا رہے ہیں اس وقت دو منٹ کے لیے یا پان منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے یا پانی منٹ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں خیال نہ ہو تو صرف البدیوں کا ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض سٹیجز پہ میں بندہ میرے رنگ میں نگا جاتا ہے بعض سٹیجز ایسے آتی ہیں کہ بندہ اللہ کے رنگ میں نگا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا اسسسٹن بنایا ہے اشترک المخلوقات بنایا ہے تو یہ پھر اجاز ایسے کرتا ہے کہ انکشاف کرتا ہے نئی نیچیزیں انکشاف کرتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا ذکر کریں یہاں تک کوئی اگر سوال ہو کسی کا تو وہ کر سکتا ہے بتا سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے میں کوئی معالم نہیں میں کوئی مفکر نہیں میں کوئی مفکر اسلام نہیں میں کوئی مفتی نہیں جو دو باتیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آگے بتا دی جائیں کیونکہ جس میٹنگ میں جس محفل میں اللہ کا رسول کا نام نہیں ہوگا وہ ببرکہ محفل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے یہاں تک کسی کے بھی زیر میں کوئی سوال ہو تو وہ مجھے کر سکتا ہے اب ہم آگے اس کھانے آپ کہہ رہے ہیں اس کو یا بریوں بھی پڑھا جاتے ہیں یا دولوں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے محمد بھی کہہ سکتے ہیں یا محمد بھی کہہ سکتے ہیں اچھا یہ اب ہم اپنا جو مارا ٹاپک ایک بائنڈ سیمٹم روبرکہ سے اس پیچھ ہوتے ہیں آج کا جو روبرک ہے قائٹ وانس ٹو بھی قائٹ وانس ٹو بھی خموش رہنا چاہتا ہے کہتا مجھے تنگ نہ کیا جائے مجھے دسٹرپ نہ کیا جائے مجھے چھڑا نہ جائے ایسے پیشنٹ آپ کے پاس بہت آتے ہیں آپ کے گھر میں پیشنٹ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس میں خموش رہوں وہ ذہنی طور پر یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ذہنی طور پر سٹرانگ نہیں ہوگے بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں اپنے فیلڈ میں بڑے لائک ہوں گے ذہین ہوں گے گولڈ مینڈس ہو سکتے ہیں اچھی جاب پہ ہو سکتے ہیں لوڈ جاب پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن قائٹ وانس ٹو بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں چھڑھانا جائے یہ اب دیکھیں چھڑھانا جائے یہ کیا چیز آگی کیسے روبرک بن گیا کیسے ہو گیا کہ اتنی اپورٹن جگہ پہ آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر کے پاس وہ بولیں گے نہیں پہلے کہ کچھ میریز انٹر ہوتے ہیں آتے سارے اسلام علیکم ابھی بیٹھتے نہیں ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے مجھے فلا ہو گیا مجھے گیس ہو گی مجھے دکار آگے ساتھ پریکٹیکل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ان کو دپریشن کا اشکاید دکار بھی ایک دو مان دیں گے کہ جی مجھے بتا رہے ہیں ساتھ جناب پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں بول رہے بول رہے ہیں کچھ پیشل ایسے آئیں گے بڑے عدب سے آکھیں بیٹھ جائیں گے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں جب تک آپ ان سے کچھ پوچھیں گے نہیں وہ نہیں بولیں گے ان کے ذہن میں سٹے ہے ریسٹ ہے تحمل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود طرح کچھ کہیں ہمیں کچھ دوسرا کریں میں خاموش رہنا چاہتا ہوں اس کی ایک مثال ایسے بھی ہے کچھ پیشل آپ کے بعد ایسے آئیں گے وہ کہیں گے آپ خود بتائیں نہ ہماری نبض دیکھیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کچھ بھی ایسے ہیں کہ اپنی میسیس کے ساتھ آئے ہیں میسیس بتا رہی ہے وہ چپ کر کے بیٹھے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے بولی تھا اور بار اور میسیس کیا بھی اس کی طرف دیکھ بھی رہی ہے کہ یہ ایسے ایسے پھر بھی چھپو میسیس اپنے بچے کی دوائی لے رہی ہے اس کی کپنیٹ بتا رہی ہے ساتھ ہزبن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہاں جی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ہزبن کو پتے نہیں ہزبن آ کے بس کوائٹ وانس ٹو بھی کہ مجھے مت چھڑو میں بیٹھ ہوں موبائل نکال گئے موبائل پر ان کو پتے نہیں ہے کہ میری بیوی کیا بتا رہی ہے میری ماں کیا بتا رہی ہے میجھے ساتھ لکھے یہ میں ان کی دیکھو بیماری کہہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ان کو کوئی پتہ نہیں وہ کوائٹ وانس ٹو بھی ہیں کہ بس میں چھپ کر کے بیٹھوں نہ بھی ایسے بندے جب گھر میں بھی ہوتے ہیں دفتر سے چھپ کر کے بیٹھے ہوں ان کے سوشل ایکٹیوٹی کوئی ہوتی ہے پورا پورا دن پوری پوری شام اپنے گھر میں اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے ٹی وی لان میں گزار دیتے ہیں کوائٹ سوان ٹو بھی کہ میں بس چھپ کر کے بیٹھا رہا اپنا کام کرتا ہوں ان کے دماغ میں یہ چیز سب کاشر میں چلی جا چکی ہوتی ہے کہ بس میں نے چھپ رہنا ہے میں نے حصہ نہیں لینا میں نے جانا نہیں ہے میں نے نان سوشل رہنا ہے اور میں نے کسی ایکٹیوٹی بھی حصہ نہیں لینا اور وہ اتنی زیادہ جب ان کے سب کاشیس میں سرائد کر جاتی ہے فکس ہو جاتی ہے تو پھر ان کا مائنڈ گروس مائنڈ نہیں رہتا فکس مائنڈ بن جاتا ہے اور جب فکس مائنڈ بنتا ہے تو یہ ایک بیماری کی شکل اسکار کر لیتا ہے اب ایسا برید آئے گا آپ کے یہ دیکھیں کہ بچے ہیں ماں بیماری بتا رہی ہے بچہ کونے میں بیٹھا ہے بڑا بچہ بھی ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہے اور بعد بچے آتے ہیں وہ پورے کلینے کو ڈسرپ کر لیتے ہیں ایک منٹ میں ادھر آئے ادھر آئے ادھر سے شیشی پکڑی ادھر سے پھول پکڑا ادھر سے صوفہ کھینچا ادھر سے کرسی کھینچی اور بعد بچے میں چپ کر کے بیٹھے ہیں انہی کی دوائی لے رہے ہیں ڈاکٹر ان سے پوچھ رہا ہے وہ ماں پوچھ رہی ہے کوئیٹس بان ٹو آگے جواب نہیں گئے چپ کر کے بیٹھے آپ ان کو برہٹا کار کا بچہ سمجھ لیتے ہیں آنہا کہ وہ برہٹا کار کا نہیں ہوتا آپ انہیں پرس کا بچہ سمجھ لیں گے وہ پرس کرنی ہوں گے آپ سائنہ کا بچہ سمجھ لیں گے وہ سائنہ کا بچہ نہیں ہوں گے جب پوچھیں گے یہ دماغی طور پر پک کیسے کرتے ہیں بعد پڑھائی میں کیسے کرتے ہیں بہت سے یہ بن لیکن وہ چاہتے نہیں ہمیں کوئی بلائے وہ ایک قسم کی اپنی دنیا میں رہتے ہیں لیکن اپنی دنیا کے رہنے والے پھر کچھ اور پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ پھر اپنی دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا سے باہر نہیں نکلتے ہیں ان کو پھر اس دنیا سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس آرمیٹ ان لوگوں کو جو اپنی دنیا میں رہتے ہیں پھر ان کے لیے اوپیوم استعمال کرنی پڑتی آرمیٹ استعمال کرنے پڑتی ہے یہ ہماری گروس ریمیڈیز بھی ہیں آپ کے دماغ کے سیلز کو انہینس کرتی ہیں اور ایکٹیویٹ کرتی ہیں چلو سے لے کے آخر وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے سانس ٹھیک نہیں لے رہا آپ اس کو اوپیوم دیتے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن قوائٹ وانس ٹو بھی میں آپ دیکھیں کہ آدمی سست رہے گا اگر کہیں گاڑی پہ گیا ہے تو گاڑی میں بیٹھا ہے بچوں کو کہہ دیا آپ جاؤ جا کے شاپنگ کرو بیو کہہ دیا آپ شاپنگ کرو خود بیٹھا ہوئے گاڑی اگر چلا بھی گیا کسی بزار بھی کسی شاپنگ ملے کسی دکار میں فوراں جا کے دیکھے گا یہ جگہ ہے تو میں بیٹھ جاؤں موبائل تو آج ہوئے ہیں موبائل سے پہلے اور چھپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے آج ان کو ایک بہانہ مل گیا موبائل مل گیا اور موبائل کو استبال کرنا شکر کر دیتے ہیں اب ایسا مریض اگر آپ کے پاس آتا ہے کہ جو آتے ساتھ چھروع نہیں کرتا آپ بعد نہیں کرتا سست رہتا ہے کئی جاتا نہیں ہے نان سوشل ہے اس کی سوشل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں تو آپ ان کو الرجی ہے نظرہ زکام خانسی آپ دعائیاں دے رہے ہیں جنہ آپ ٹیوبر دے رہے ہیں کارسینک دے رہے ہیں جلکہ مارا دے رہے ہیں لیکسی دیر گلومیم دے رہے ہیں صبح ڈیلہ دے رہے ہیں فرق پڑ کے پھر ویسے ہو رہا ہے فرق پڑ کے پھر ویسے ہو رہا ہے فرق پڑ کے پھر ویسے ہو رہا ہے انٹی میاز بھی دے دیا آپ نے لیکن اگر پتا چلا کہ یہ تو کوائٹس وان ٹو بھی ہے تو پھر اس کی دو دوائیاں ہیں ایک برائیونیا اور جلسیویم برائیونیا میں آپ دیکھیں جلسیویم دیکھیں کہ اس میں سستی ہوتی ہے اور سلو ایکشن ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے اگر وہ تھوڑا سا بھی کام کرے تو ان ایزی ہو جاتے ہیں جلسیویم والا اٹھنی چاہتا ہے اپنے بیٹس سے اپنے آفیس سے اپنی کچھ سے وہ چاہتا ہے اس کو پانی بھی خود جہاں پر ملے اس کو جناب ٹاول بھی جہاں ملے اس کو کھانا بھی ٹیبل پر ملے برائیونے والا اٹھتا ہے تو اٹھ کے لئے دل نہیں کرتا کیونکہ اس کی سب کانشیس میں ہے کہ بس بیٹھے رو اور جب اٹھے گا تو اس کو پرابلم ہوگا پرابلم کیا ہوگا اس کو دردیں شروع ہو جائیں گی چل نہیں سکے گا اور پھر اس کو سانس پھولے گا پھر اگزرٹ کرے گا تو اس کے جسر کے جوڑوں میں درد ہوگا تو اگر آپ ایسے مریض کو جو کہ آپ کے بعد دمے کا مریض آیا ہے الرجک آیا ہے آپ کے پاس آپ کے گیسٹریلجیا کا پیشٹ آیا آپ کے پاس ڈپریشن کا مریض آ گیا ہے اور ڈپریشن کے مریض بھی اگر وان کوئٹس وان ٹو بھی ہیں تو ان کو آپ یہ ایک ڈوز دیں گے تو وہ ٹھیک ہونا چاہیے ہو جائے گا میں نے جلسیمیم دینے سے بہت سے پیشنٹ کا ٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جب وہ اگلی دف آئے تو ان کا کہا کہ ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کی جلسیمیم کے لفظ دکھا ہے لیسیٹیوٹ ایک ہوتا ہے سست ایک ہوتا ہے آئیڈل ایک ہوتا ہے نتاقتی جو ہمت ہی نہیں ہے کہہ لی ہے لیکن اس میں لیسیٹیوٹ ہے لیسیٹیوٹ کا مطلب ہے کہ بس کامیلی کرنا چپ کر کے لٹک کے بیٹھ جائے ہر چیز چاہتا ہے کہ مجھے بیٹھ پر ملے اور اس کا پیشنٹ جو ہوگا آکر لیٹا ہے تو پانی بھی لیٹے لیٹے پیئے گا سید مند ہوتے ہوئے کہ دل کرتا ہے بس میں اٹھوی نہ پانے پیوں کہ مجھے کوئی بلائے نہ برائیونی کا ایکزرٹ نہیں کرے گا کہ جنسیمیم کا پیشنٹ کو جب کوئی باہر آئے گا تو اس کے ضرور جائے گا اس کو واشروم کی آجتا ہوگی اس کے ضرور جائے گا برائیونی کا پیشنٹ کوشش کرے گا کہ باہر بھی میں آجاؤں واشروم بھی آجاؤں اس کو ڈلے کرے گا اس کو کانسی پیشنٹ دے گا پانی نہیں پیے گا اس کو پیاس زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی کچھ کی ہو جائے گی تو اب ان چیزوں کا پیشنٹ کوئی بھی ہو آپ کے پاس اگر میگریٹ کا پیشنٹ آگیا ہے آپ کے پاس شیٹک کا پیشنٹ آگیا ہے آپ ویری گوڈ سیلیکٹیو میڈیسن دے رہے ہیں ٹو دی پانٹ دوائیاں دے رہے ہیں لیکن دیکھیں فرق پڑتا ہے لیکن پھر اس کو کچھ ہو جاتا ہے فرق پڑتا ہے پھر کچھ ہو جاتا ہے آپ جب ان دو میں سے کوئی دوائی دیں گے جو اس کی بن رہی ہے برائیونیاں یہ ہے ایسے دوسرے درجے پہ آرامیٹ بھی آتی ہے اوپیم بھی آتی ہے لیکن جب یہ دیں گے تو اگلے افتر وہ آپ کو کہے گا کہ میری ساری ایکٹیوٹیز پہلے سے ٹھیک ہو گئی اس کی بیماریاں بھی پھر کہتی ہیں کوائٹس وان ٹو بھی بیماری بھی لگی ریسار ٹھیک ہے دماغ میں یہ چیز آگئی ٹھیک ہے اس نے اگر عام بندہ بخار میں تیسرے دن اٹھتا ہے جلسیمیوں کا مریض چوتھے دن اٹھے گا دسوے دن اٹھے گا جا کے برائیونیاں کا مریض دیر سے اٹھے گا تو جب آپ کسی بھی آپ کے پاس آرثرائٹس کا پیشنٹ آجاتا ہے جوڑوں کا درد ہے آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آگئی ہے اس کے یوٹرس میں فیبرائیٹ بننا ہوا ہے کوئی ماس بننا ہوا ہے لیکن وہ آپ دیکھیں کہ سارے مریض تو نہیں ٹھیک ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے اپنے مائنڈ کی وجہ سے وہ رہا رہے ہوسے اور جیسے ہی آپ مائنڈ کی میڈیسن دیتے ہیں وہ بڑی جلدی کوریکٹ ہونے کے لئے میں نے پچھے لیکچن میں بھی کہا میں ایسا بھی بتاتا رہتا ہوں کہ عورتوں میں میکسیمم آپ دیکھیں تو ان کی باقی جو بیماریوں کی جو دوائی بن رہی ہے وہ تو بن رہی ہے لیکن پلٹینم، سٹافیس ایگریہ، سیپیا، ایپیس یہ ان کی تاپ کی دوائیہ جا رہی آج کل کے زمانے میں سٹافیس ایگریہ ہے سیپیا ہے، ایپیس ہے اور لیکسیس ہے تو آپ ان کو دے رہے ہیں ان کے منسیس کی ان کو منوریجیا کی دے رہے ہیں میٹوریجیا کی دے رہے ہیں لیکوریا کی دے رہے ہیں آپ حیران ہیں کہ لیکوریا کی یہ ہنڈر پر صدوائی لکھی ہو یہ کام کیوں نہیں کر رہی میں سیمٹر کے مطابق دے رہا ہوں کام نہیں کر رہی میں سیس کی بلیڈنگ سیمٹر کے مطابق دے رہوں کام نہیں کر رہی آپ اس کے مائنڈ پہ تو گئی نہیں آپ مائنڈ پہ جائے تو مائنڈ پہ ہو سکتا ہے کوئیس وان ٹو بھی نکل آئیں جب کوئیس وان ٹو نکلے گا تو سمجھے کر مائنڈ اس کا rested ہوا ہوا ہے مائنڈ اس کا slow ہوا ہوا ہے مائنڈ اس کا ideal ہوا ہے مائنڈ اس کا lessitude ہے تو جہاں جہاں اندر کوئی آرگن ہے وہ بھی لیسیٹیوڈ ہو چکے اور وہ جب لیسیٹیوڈ ہوا ہے اس پہ وائرل اٹیک ہوا ہے بیٹیل اٹیک ہوا ہے پیراسائٹل اٹیک ہوا ہے اس کو کوئی اٹیک ہوا ہے تو اس کا جو اپنا سیلف میکنزم سسٹم ہے وہ بھی کوائیٹ وانٹو بھی ہو چکے اور وہ بھی سلو سلو اچن کھا گیا اور جب اس کو میڈیسن دیتے ہیں وہ سسٹم کو اٹھاتا ہے آپ دیکھیں جلسیمیم کیسی ہے اگر بچہ پیدا نہ لاؤ کہنے جی پیدایش نہیں ہو رہی دیلے ہوگی آپ دیلسیمیم دیتے ہیں تو فورا پیدایش ہو جاتی ہے فورا یوٹرس کا مو کھلتا ہے پیدایش ایزی ہو جاتی ہے دماغ بھی اس کے لیسیٹیوڈ تا سورز کے لیکن ایٹ دی ٹائم آف ڈیلیوری ایٹ دی ٹائم آف پارٹیویشن اس ایریا میں بھی وہ چیز ایسے لیسیٹیوڈ ہے کہ جس ٹائم میں وہاں پہ پینز ہونی چاہیے پینز سلو ہو رہی ہے پینز نہیں ہو رہی داکٹروں نے کہا یہ اپریشن کرنا ہے کسی نے جلسیمیم دے دی وہ گھنٹے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے جس آرگن میں بھی ہے اگر اس کے دماغ میں ہے تو وہی چیز اس کے ہر آرگن میں پہنچ چکی ہے اس کی ہر جیسٹر میں پہنچ چکی ہے وہ بندہ آپ کو سلو موشن نظر آئے گا جلسیمیم والا اور برائیونی والا آپ کو سلو موشن نظر آئے گا سلو موشن اوپیم میں بھی ہے اوپیم کا سلو موشن آپ کو جلسیمی نظر آئے گا جیسے وہ آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں چلا اب نہیں جا رہا لڑ کھڑا کے چل رہا ہے لیکن جلسیمیم کا چلے گا برائیون چلے گا ہر چیز اس کی کوئیٹس ہو چکی ہے وہ چاہتی ہے ریسٹ کروں ریسٹ اس کے سب کانشیس میں داخل ہو چکا ہے اس کو نوکری دیتے ہیں دو نوکری ہیں ایک نوکری آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے صبح سے شام تک دس ہزار تنخواہ ہے دوسری نوکری آپ نے موٹسیکل پہ پورا دن پھر لیں وہ کہے گا مجھے دس ہوا لی قبول ہے میں بیس ہزار نہیں لیتا کیونکہ کوئیٹس وان ٹو بھی ہے وہ بیٹھے گا آرام سے اور کتنے ہی بچوں کو جو سوس تھے کہ ان کی بائیم پتہ تھی یہ سوس بچہ ایکٹیو جو ہوتا ہے جرسیمیم سی ایم ایک دی ٹھیک ہو گیا برینڈر دی ٹھیک ہو گیا مائنڈ پہ شروع سے اپزورد دی رہے تھے لیکن پچھلے پانچ سال سے زیادہ مائنڈ پہ نظر رکھی ہوئی ہے مائنڈ کی سپڈن دیکھ رہے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے ریزرٹ ہمیں بڑے اچھے مل رہے ہیں لیکن شروع میں بھی ہم دے رہے تھے لیکن شروع میں بھی یہ دوائیاں تو کام کرتی تھی اس لیے آپ جب بھی دیکھیں کہ وہ ایسا ملی جائے جو سست الوجود ہے وہ سست کلاتا ہے آئیڈل کلاتا ہے لیسیٹوڈ ہے اور اس کو علاج کرنے سے پہلے یہاں فرنی پڑا تو جلسیمیم ایک آدھائی دیں اور برائی دیں کئیوں کو تو فوری طور پر افیکٹ کرتی ہے لیکن کئیوں کو آپ کو بار بار دینی پڑتی ہے جاکہ ہفتے میں دس دن بات پڑے چلتا ہے یہاں وہ ایکٹیو ہونے مختلف پیشنٹ کی اپنی ایک فیزیک بنی ہوئی ہے اپنی سسیپٹیبیلٹی ہے وہ جس طرح دعائی کا اثر کوئی جلدی قبول کرتے ہیں کوئی دیر سے قبول کرتے ہیں اگر ہوتا ٹھیک ہے ہو جاتا ٹھیک ہے اور اگر آپ ان کو صرف یہ دیں گے چاہے ان کو بیماری کوئی بھی ہے آپ نے پہلے دعائیاں دے دی جرسٹاک دے دی سپوز آرسیلک دے دی برائیوں نے کالچکم دے دی مائگرین کے لیے آپ نے سپائیجلیا دے دی آپ نے چنگولیریا دے دی وائرسمر دے دی وہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر ہو جاتا ہے ٹھیک ہوتے ہیں پھر ہو جاتا ہے لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ان کو تو ضرورت ہے برائیونی ہے یا جرسیمیوں کی وہ ایک دو پرنسیہ ہائی دیں گے تو پھر کوئی دوائی بھی ریپیٹ نہ کریں وہ خود بہت خود ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے وہ آرگر ان کے وہ کیچو ان کے وہ سسٹم وہ بھی کوئیٹ وہ ہوئے ہیں کوئیٹ ٹو اور وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان میں خود ایکٹیویٹی آتی ہے اور طاقت بڑھ جاتی ہے کوئی سوال جی یہاں تک کوئی بھی جی جیسے جیسے برائیونیاں جو ہے اس میں طاقت نہیں ہوتی یعنی اس کے اندر عمد نہیں ہوتی کہ وہ موو میں جاری یا ہم یہ جیسے کو کہیں کہ یہ آیا ایسے ہے کہ اس کے نروس سسٹم میں جان ہی ہوتی کہ وہ جسے کو موو کروا سکے اس طریقے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے پہلے تو اسی طریقے سے دیکھیں گے نا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ برائیونیاں کا جو پیشن اڑتا ہے وہ تھوڑا سا ہیلڈی بھی ہوتا ہے ہیلڈی اس لی ہوتا ہے کہ اس کے جتنی آپ کی ٹیشوز ہیں ان میں سویلنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے جتنے ٹیشوز ہیں جتنے اس کے مسجد ہیں جتنے اس کے باریک ٹیشو ہیں ان میں ہو سکتا ہے پانی بھی کٹھا ہوا جتنے سویشیس ٹیشو ہیں سویشیس گلینڈ ہیں ان میں پانی آ جائے گا سکن کے نیجے سیلولیٹر ہے سیلولیٹس ہے ان میں پانی آئے گا تو اس وجہ سے بھی اس سلو ہو جاتے ہیں جبکہ جلسیمیم میں اس کے اپنا جو آرگن ہے اپنی سکن ہے اپنے کوئی سیلز ہیں وہ تھوڑے سکر جاتے ہیں اور وہ لیسی ٹھوڈ ہو جاتا ہے ان کے سائز میں سکر جائے گا جلسیمیم کا بچہ چھوٹے کتھ کا ہوگا پسلا ہوگا کبزور ہوگا موٹا ہوگا کل میں لنبا ہوگا اس قدر ہے وہ کہتے ہیں میں بیٹھ پی میں نے کہنا یہ دونوں بھی کہیں گے بیٹھ پی مجھے پانی ملتے اور لیٹے لیٹے پانی پی لیتے ہیں ایک تو ہے نا کمر درد ہے اٹھلیں سکتے سر درد ہو رہا یہ تیمپریچر ہے وہ ٹھیک تا گھٹے گھٹے دفتر سے آگے لیٹے لیٹے بھی پانی بھی پی لیتے ہیں کیا میں اٹھنا نہیں اور اس کا آپ یہ دیکھیں قوائٹس وانٹس ٹو بی کہ ایک تو قوائٹس اور چاہتا بھی یہی ہے کہ میں ایسا بنوں ایک صرف قوائٹس ہے خاموش رہنا اس کی دعائیوں ہو رہے ہیں یہ پورے سسٹم کی باز کر رہا ہے کہ پورے جسم کی باز کر رہا ہے کہ پورا جسم چاہتا ہے قوائٹس وانٹس ٹو بی کہ میں چپ رہا ہوں مجھے کوئی نہ بولے مجھے کوئی حرکت بھی نہ کرو دیکھیں اگر بریٹا کے طرف تب جائے گئے کہ بچہ پک نہیں کرنا سمجھ لیے ہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس میں آگی ہے اس میں پیوشنش آگی ہے تھوڑی سشاہی نیس ہے تو پھر آپ بریٹا کے ذریعے جائیں گے لیکن بریٹا والا بچہ اٹھتا ہے کھیلتا ہے کھولتا ہے لیکن جب کسی آدمی کے آگے جائے گا نئے آدمی کے ساتھ اس سے چلمایے گا لیکن جلسی میں بچہ اٹھے گا نہیں کھیلے کھول دے گا نہیں سست رہے گا وہ بریٹا کا رہا ہے وہ یہ آگیا ہے کہ نیا بندہ اس کو نہیں ملے گا ایوارجنٹو کنپری میں آپ دیکھیں کہ سی پیہ بھی ہے نیٹروں میں بھی ہے کہ آپ فنکشن میں نہیں جاتے اجنڈرم نیٹرکم صرف سے بڑی دوائی ہے کہ آپ فنکشن میں نہیں جا رہے شادی آل میں نہیں جا رہے اسی بزار میں نہیں جا رہے ہر قسم کی کمپنی کو ناپسند کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے الفاظ پر غور کریں کہ ایک تو لکھا ہے کوئٹ پھر وانس ٹو بھی چاہتے ہی یہ ہے کوئٹ ایک لہتہ لفظ بھی ہے وانس ٹو بھی چاہتے ہی یہ ہے بس اس کے دماغ میں یہ آگیا ہے کہ میں نے ترقی نہیں کرنی میں نے پوری عمر کلرکھی رہنا ہے میں نے پوری عمر چار مریز ہی دیکھنے ہیں میں نے کئی مریز دیکھیں ساری ڈاکٹر دیکھیں اپنے بھی فیلڈ میں دوسرے فیلڈ میں بھی جیسے ہوں آکے بیٹھیں جیسے ان کے پاس آج کا خرچہ پورا ہوا پانسو ہزار کٹھا ہوا شرٹل نیچے کی اٹھ کے گھر جا کے لیٹھے آگے پڑھنا نہیں دیکھنا نہیں کچھ نہیں کرنا بس خرچہ پورا ٹائم پورا ہو گیا ٹھیک ہے ایسے بھی مریز ہیں چار سے آٹھ بجے بیٹھ رہے ہیں سات بجے دیکھنا شروع کرتے ہیں آٹھ بجے تو میں اٹھ اور جاؤں جا کے سو یہاں میں لیٹ ہی سکتا ہوں ابھی گھنٹہ پورا پڑھا ہو اور دیکھ رہے آٹھ بجے تو میں جا جا سو اور خوش کس میں اسے مریز زیادہ بھی آگے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آج میں نو بجا دوں گا در نہیں میں کسی طرقے سے آٹھ بجے ختم کرو اور میں جاؤں گا وہ چاہتے ہی ہے کہ میں جا کے سو جاؤں لیٹ جاؤں قائٹ سروں یہ اس میں بھی آتا ہے اس میں وہ ایکٹیو ریز میں حصہ لے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو لف ویڈ دا بیڈ ہو جاتا ہے لکھا ہوا ہے لف ویڈ دا بیڈ مانگینم ایسی ٹی کم کہ وہ مریض چاہتا ہے کہ بس بیڈ اور میں ہوں وہ لیٹ کے پانی نہیں پیے گا وہ گپے لگائے گا باتے کرے گا رونک لگائی رکھے گا لیکن بیڈ نہیں چھوڑے گا میمان بھی آگئے درائے روم سے اٹھا کے بیڈ پہ لیا آئے گا ادھر آج ہو یا میرے بیڈ روم میں آؤ اپنے بیڈ کو نہیں چھوڑے گا اس پہ لیے کہہ لف تو ہز بیڈ کتنا اچھا جمل ہے کہ اپنے بستہ سے محبت ہوگی اس کو تو ہمارے تو پھر آپ کے دیکھیں آپ ان کو چک کریں گے اور پھر دوائی نکلے گی اور ملے گی دوائی چھوڑے گا اور بعض کاتھ ہماری ویسی دوائییں بھی چل جاتی ہیں ہمیں سپڑم یاد ہے ہمیں مائنڈ کی ساتھ انہوں نے نہیں پسا لیکن اس کی وہ مائنڈ کی بن رہی ہے تو وہ مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے پھر ہم اران ہوتے کہ یہ مریض تو ٹھیک ہو گیا پھر ہم سوچتے ہیں واقعی ٹھیک ہو گیا اور کس سوال جی ابھی ہم پھر چلتے ہیں اپنے سمجھ سے پہلے کہ نائٹری کیسر سے ایک پہلے چھوڑی سی دوائی ہے نکولیم میٹ استعمال کوئی نہیں کرتا بہت کام ہوتی ہے میں نے ایک دو کیسز میں کیے تھے پھر کئی کیسز میں شروع کر دیا اور مجھے اس نے اچھا رزال دیا تو اب زیادہ تر یہ جو استعمال کرتا ہوں میں اس میں ہچکی نہ ختم ہونے والی ہچکی ہچکی میں آپ دیکھیں لکس پا میکہ بھی دیتے ہیں آپ جنسنگ بھی دیتے ہیں آپ میک پاک بھی دیتے ہیں آپ ہائلسیملس بھی دیتے ہیں لیکن یہ جب میں نے سٹڈی کی کافی سا عرصہ پہلے یہ دوائی دیکھ لی تو پھر میں نے دی اور مریض اس سے ٹھیک بھی ہوئے کسی قسم کی یہ ہکا میں بڑا اچھا کام کرتی ہے اور بہت بہتری اس کی ایک اور سمٹم یہ ہے کہ ایمٹی سٹومک فیلنگ کہ میدہ بلکل خالی ہے اب جیسے دیکھیں میدہ خالی ہے یہ اینا کارڈیم میں بھی ہے چیلیڈونیم میں بھی ہے سی پیہ میں بھی ہے جنریشیا میں بھی ہے پرٹولیم میں بھی ہے اور بہت ساری دوائیوں میں ہیں کہ میدہ خالی فیلنگ آف میدہ خالی ایمٹی نیس لیکن اس کی جو علیدہ اس کو علیدہ کرتی ہے اس کو جو ریسائز کرتی ہے کہ پھر فول کھاتا بھی نہیں ہے اس کو مزہ آتا ہے خالی ہوگا بلکہ کوئی تکلیف نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی سانس نہیں کوئی ڈکال نہیں خالی ہے بس فول کھانا بھی نہیں جبکہ انا کارڈیم آپ کو فول کھانا پڑے گا اگلیشیا میں آپ کو فول کھانا پڑے گا پرٹولیم میں آپ کو فول کھانا پڑے گا تو یہ نیکولا میٹ جو ہے یہ آپ دیں یہ اچھا کام کرے گی انشاءاللہ تب ہماری جو میڈیشن ہے اس کو ایسیڈ نیٹرک بھی لکھتے ہیں اور نیٹرک ایسیڈ بھی لکھتے ہیں اور نیٹرک ایسیڈ بھی لکھتے ہیں نیٹرک ایسیڈ آن اب پہلے بھی دیکھیں کہ یہ دفعہ ذکر ہوا ہے کہ جتنے ایسیڈ ہیں یہ کمزوریوں کے لئے بہت بہترین کام کرتی ہیں ملیس کے اندر کمزوری سب سے پہلے اس کی سمٹم ہوتی ہے کہ ویکنس کا احساس اور یہ جب ایسیڈ استعمال کرتے ہیں کسی طریقے سے ایسیڈ چاہے آپ کے اوپر گر جائیں آپ کی سکن بھی جلا دیتے ہیں کئی ایسیڈ ایسی ہیں کہ گرتے ہیں سکن نہیں جلاتے ہیں وہ نیچے سرائت کر کے آپ کے بلڈ کیپلیز کو نقصان کرتے ہیں کئی ایسیڈ ایسی ہیں کہ ان کی جو فیومنگ ہے اسی سے بندہ مر جاتا ہے سپریگ کیا ہوا ہے اس میں کوئی ایسیڈ تھا ہے ایسے اور آپ اس کمرے میں گئے آپ سینسٹیو ہیں آپ تھوڑی جائے رہے آپ دینا پیس بھی ہو گیا پیوش بھی ہو گیا جس طرح زہر ہمارے ہیں سنیکس پائزن وہ بھی کام کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کو زہر ملتا ہے کسی سام کے کٹے کا وہ کئی بلڈ کو کلات کر دیتے ہیں کئی بلڈ کو تھن کر دیتے ہیں اور اس کو بلڈ بینا شروع ہو جاتا ہے کوئی ایسے سنیک پائزن ہے کہ بندہ ایک دم بیوش ہو جائے گا کوئی ایسے کہ بیوش نہیں ہوگا لیکن اس کو سرات ہو جائے گا بیٹ پر پڑ جائے گا جو پائزنز ہیں اس میں ویکنس چیتی نہیں ہوگی اس کا پیشنٹ آپ کو ویکنس ملے گا کبھی دماغی ویکنس ہے کبھی ہڑیوں کی کمزوری ہے کبھی جناب اس کو مسج کی کمزوری ہے کبھی نیورستینی ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے سارے جو ایسڈ ہیں ان میں کمزوری ملتی ہے لیکن جو نیٹرک ایسڈ آپ یہ دیکھئے کہ بہت اور سے بھی جیسے فاسفوریک ایسڈ ہے بہت بڑی دوائی ہے وہ کام کرنے والی ہے اسی طرح نیٹرک ایسڈ بھی بہت بڑی دوائی ہے لیکن یہ استعمال کام ہوتی ہے اس کو کم استعمال کیا گیا ہے حالانکہ یہ بہت ایسی دوائی ہے اب کم کیا استعمال کیا گیا ہے حالانکہ یہ ایسی دوائی ہے کہ اس میں تینوں میاز میں سورہ بھی کور کرتی ہے سائکوست بھی کرتی ہے سفلس بھی کور کرتی ہے یہ تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی دے سکتے ہیں باقی ایسی بھی اور دوائی ہیں جو تین کیا چوتھا میان ٹی بھی بھی کور کرتی ہیں جیسے ایک سری ہے آپ کی ریڈیم ہے یہ آپ کے چار چار میاز کور کرتی ہیں لیکن یہ آپ کے تینوں میاز بھی کور کرتی ہے سورہ سیولیس سائکوست کو جہاں بھی کچھ شمٹم ہے ہم اس کی دے سکتے ہیں لیکن مائنڈ کے بغیر جو ویسے تو ہم دوائیاں دیتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے دوائیاں کام بھی کرتی ہیں لیکن ویسے ہی کام کرے گی جیسے ایک پین کلر وقتی طور پر پین ہٹاتی ہے پین پھر ہو جاتا ہے تو ویڈاوڈ مائنڈ اس کو ہم جب دیکھیں گے جیسے اس کی پشام میں سمیل ہوتی ہے اس میں جلن ہیں اس میں اور چیزیں ہیں جب مائنڈ کو نہیں دیکھیں گے تو وقتی طور پر وہ کام کرے گی جلن ٹھیک ہوگی لیکن پھر وہ بیماری دوبارہ ریپیٹ کر آئے گی تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا مائنڈ دیکھنا پڑتا ہے اب اس کا جو مائنڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی زیادہ ہوپلیس ہوتا ہے جیسے ہوپلیس آپ دیکھیں کہ سورائنم میں بہت ہوپلیس ہے آرم میٹ میں بہت ہوپلیس ہے آرسینک میں بہت ہوپلیس ہے ان تینوں بیمارے میں ہوپلیس ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں کبھی آپ دیکھیں کسی بھی پیش اوپیم میں ہوپلیس ہے کہ اگر بندہ ایسی بات کر رہا ہے کہ بس جی میں نے تو ٹھیک ہی نہیں ہونا مجھے نوکری نہیں ملنی میرا تو بچے ہی نہیں ہو رہا آپ ان کو اوپیم دے دیں آپ ان کو سورائنم دے دیں اگلی دفعہ وہ یہ بات نہیں چلیں گے اور اگر خاص طور پر بیماری سے ٹھیک نہیں ہونا جو ایمپینڈنگ بیماری ہیں جو آنے والی ہیں جیسے اگر مجھے کینسل ہو گیا تو میں ٹھیک نہیں ہونا اگر مجھے کرونا ہو گیا تو میں ٹھیک نہیں ہونا اس کے لئے کلکیریا کا آپ سب سے بڑی دور آئی ہے لیکن جو بیماری اگزسٹ کر رہا ہے پیشنٹ جو اس کو بیماری موجود چل رہی ہے دمہ ہے جوڑوں کا دل ہے کوئی آئی بی ایس ہے کوئی بھی ہے تو وہ اگر ٹھیک نہیں ہو رہا مجھوس ہے تو پھر سورائنم آرسینک بڑا اچھا کام کریں گے جو اپنی ہی بیماری کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہونا سورائنم آرسینک اور کرسینوسن دیں گے ان کو یہ وہم نکل جائے گا کہ اس بیماری سے میں ٹھیک نہیں ہونا اور وہ پھر ان کے زیر میں آگے کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ایسی ڈیٹنگ میں بھی ہوپلیس پیشنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوپلیس ہے ہر طرح سی ہوپلیس ہے آرمیٹ کا ہوپلیس بھی ہے آرمیٹ کا ہوپلیس اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے پر آ جاتا ہے اس کا ہوپلیس جو ہوتا ہے یہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے یہ شیطان بن جاتا ہے اس کا دماغ شیطانی ہو جاتا ہے اور یہ پھر بدرہ لینے کی سوچتا ہے یہ بدرہ لیتا ہے اور بدرہ لینا چاہتا ہے ہر حال میں لینا چاہتا ہے یہ بدرہ لے گا اور چھوڑے گا نہیں وینڈکٹیو ہو جائے گا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں جب ہی بھی موقع ملے میں نے اس کا بدرہ لینا ہے چاہے اس کو مار دوں چاہے اس کو اخلاقی طور پر بدرہ دوں چاہے اس کو کسی طرح میں نقصان پر چاہوں اس نے میرے ساتھ کیا ہے تو یہ اتنا جب مجبور ہو جائے گا ہو پیس ہو جائے گا پھر الیٹیٹ بھی ہو جاتا ہے وہ پھر بدرہ لے گا آپ کے پاس کئی بھی جاتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں جس کو میں فلان کر دوں گا آپ کے کئی دوست ہوتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا کئی عورتیں آپ پوچھیں اگر آپ کو کچھ کہہ دے آپ یومیلیٹ ہو جاتی ہیں آپ جہاں بدرہ رکھتی ہیں آپ بڑی انسلٹ فیل کرتی ہیں کئی کہتی ہیں ہم تو بڑی لے گا نہیں چھوڑیں گے ہم نے تو بڑی لینا ہے تو جہاں بڑی لینے والی دوائی ہے ناکس وامیکہ میں بھی لائی مائل جگہ بڑا ہے کہ ہم ملہ والا بھی بڑی لیتا ہے اور یہ والا بھی بڑی لیتا ہے یہ ازار بھی کر دیتا ہے وہ لوگ ازار بعد میں کرتے ہیں یہ پہلے ازار کرتا ہے کہ میں نے بڑی لینا ہے تو ایسے جب سمٹم میں آپ دوائی دیں گے تو آپ دیکھیں کہ اگر مائن کی سنڈرم یہ آگے ڈزیز کوئی بھی ہے اس کی اپنی ڈزیزز ہیں وہ بھی اور کئی اور بھی ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس کے سر میں ایسی فیلنگ ہوتی ہے دلد کی عموماً دلد کو دبانے سے آرام آتا ہے عموماً کہ اس کا دلد ایسا ہے کہ کسی نے ایسے دبایا ہوا کیکٹس کی طرح نہیں کنجے میں نہیں کہ نہیں آرجنٹم کی طرح نہیں کہ میرا سر بڑا ہو رہا ہے میں ٹوپی پہنوں میں چہ پہنوں یوپیٹوریم کی طرح نہیں کہ جیسے لوئی کی ٹوپ پہنا ہوا ہے اس کا یہ ہوگا کہ کسی نے ایسے باند دیا ہے سر کو دپٹے سے وہ دپٹہ کھلے گا تو میں ٹھیک ہوں گا دپٹے سے تو باندھا نہیں کھلے گا کیسے فیلنگ یہی ہے کہ کسی نے باند دیا ہے اور وہ گرہ کھولنی چاہیے وہ لوز ہونا چاہیے بیٹ وہ نہیں ہو رہا بیٹ تو ہے نہیں دپٹہ تو ہے نہیں پھر آپ ایسے نیٹر کی چند روزز دے گئے تو وہ اس دپٹہ کی گارڈ کھولے گی اور وہ پیچھے ہوگی گھٹن اور وہ ٹھیک ہو جائے اس کے ساتھ ڈپلوپیا کی بڑی اچھی دوائی ہے آنکھوں کا ساری دو دو چیزیں نظر آنا ملٹیپل سیکلوسیز میں آپ دیکھیں کہ یہ ایسے سمٹم ہے کہ دو دو نظر آتی ہیں تو اس کی ہمارے ویسے تو بہترین دوائی ہیں جلسیمیم ہے بیلاڈونہ ہے فاسسٹیگمہ ہے یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور میں نے بہت سے پیشنٹ کو دوائی دی ہے اور کتنے ہی مریض اس سے ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ ان کو ایم ایس ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں جلسیمیم سے بیلاڈونہ سے ٹھیک ہوئے ہیں اور ایسے ڈیٹک کی دوائی ایسی ہے کہ اگر اس کو نظر آرہا ہے دو دو یہ بھی وہاں پہ کام کرتی ہیں اب اگر آپ اس کے نیچے آجے ناک پہ نوز پہ تو نوز کے اندر اگر زخم ہے تو وہاں بڑا سا کام کرے گی اور جو آوٹلیٹ ہے جسم کے آوٹلیٹ جیسے ناک کا آوٹلیٹ یہ ہے مو کا آوٹلیٹ یہ ہے آپ کے اینس کا آوٹلیٹ ریکٹم ہے اینس ہے پشاب کا آوٹلیٹ آپ کا آگلا سراخ ہے یولیتر کا جس کو میٹس کہتے ہیں اس آوٹلیٹ پہ اگر کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو یہ دوائی کام کرے گی اور ایک خاص سلامت اس کی ایک میں نے مائنٹ کی بتائی یعنی آوٹلیٹ کی بتائی اور سمیل ہوگی اس کے کہیں بھی انفیکشن ہوگی اس میں سمیل ہوگی اور میں نے کہا تینوں میاز میں کام کرتی ہے اگر اس کو سفلس کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں آپ کے سورائسی کی خارش ہو رہی ہے سورائسی کی خارش اینس پہ بھی ہوتی ہے جسم پہ بھی ہوتی ہے میلوریزم کے وارس ہے بسے وہ نکل رہے ہیں لیکن اگر اس میں چمل ہے تو یہ دوائی پھیل نہیں ہوتی جیسے کوئی چیز چوب رہی ہے جس کو سپلنٹر کہتے ہیں کہ کوئی نوک چوب رہی ہے جیسے اسکولس ہپ کی نوک چوبتی ہے آپ کے پائلز میں اس کی بھی پائلز میں بھی چوبے گی اور فیشر میں بھی چوبے گی فیشر میں بھی ایسا درد ہے کہ جیسے کوئی چیز چوب رہی ہے ہم وہاں اسکولس ہپ دیتے ہیں لیکن اسکولس ہپ کی چوبن کام ہے اس کی چوبن اس سے زیادہ ہے اور وہ خاص طور پر آپ دیکھیں ہماری کیسے انہوں نے ڈیفرنشیٹ کیا کہ اسکولس ہپ میں کہتا ہے اس ہے لکڑی کی نوک اندر چوب رہی ہے اس میں ایک سپلنٹر ہے سپلنٹر کہتے ہیں تیز دار نوک کو وہ نیزے کی بھی ہو سکتی ہے سوئی کی بھی ہو سکتی ہے کیل کی بھی ہو سکتی ہے کسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ فیلنگ ہے آپ کے پشاب کرتے جلل میں بھی تو پھر یہ کام کرے گی انظ پہ اگر بواسیر ہے اس بواسیر بڑیieważویں بھی挑ٹی ہے کانسٹی پیلہ بھی کام کرتی ہے لیکن أگر چوبن ہے اس بواسیر کو ہوئی پر خصب کرے گی اور پھر دیکھیں یہ بواسیر کی علاوہ جگہ وہ ہی ہے فیشر میں بھی بڑا اچھا کام کرے گی اب بواسیر کے مارت پر اور بھی ہیں اسکولسٹی بالکار کا کام کرتی ہے آپ کی نگنڈم کام کرتی ہے سلفر کرتی ہے نقص پرمیٹا کرتی ہے سینک کرتی ہے نیوریٹک ایسیڈ کرتی ہے ریٹانیا کرتی ہے سیڈم ایکری کرتی ہے یہ کتنی نوئیاں کام کرتی ہیں بڑا زبردست کام کرتی ہیں لیکن اگر کہیں پہ چوبن آگئی ہے اور چوبن ہے جس طرح ایک سپلنٹر ہے تو وہاں ایسیڈ نیوریٹک کام کرے گی پھر ریٹانیا بھی پیچھے لی جائے گی اسکول بھی پیچھے جائے گی اور سینک میں چوبن ہوتی ہے بریونیاں میں چوبن ہوتی ہے ایپس میں ہوتی ہے گہری کس میں ہوتی ہے کالی کار میں ہوتی ہے لیکن اس کی چوبن ایسی ہے کہ جیسے کوئی سپلنٹر اندر چوبن ہے جیسے لوئی کی برچی ہے یا لوئی کا کوئی کون ہے باریک نوک ہے وہ آپ کو تن کر رہی ہے ناک میں بتا رہا تھا کہ ناک میں ایسی آ یہ کرتی ہے تو ناک کے اندر باہ کر آپ دیکھیں کہ اپریشن کے بعد جو اپری اپیکٹومی کے لازے ہیں اس کے بعد ان کو یہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے چوبن ہوتی ہے اندر اس چوبن میں یہ بیٹرین کام کرتی ہے اگر ناک کی یہ جگہ آپ کی ایکزیما ہے جل گئی ہے درد کر رہی ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے اگر آپ کے مو کی یہ جگہ کانر آف آراؤنڈ دا ماؤت یہ جگہ آپ کی کریک ہوئی ہوئی ہے تو ایسی نیٹک بڑا اچھا کام کرتی ہے باقی ہماری دوائی ہیں بڑی زبردرس ہیں اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ جب دوائی آپ دیتے ہیں وہ میزے کو بھی سیکھ کرتی ہے کبز کو بھی سیکھ کرتی ہے پوری آپ کی دیجیسٹیف کنال کو آپ کو سیکھ کرتی ہیں ایسی نیٹک میں یہاں بھی چوبن ہوگی یاد دکھئے گا یہاں کنڈو رنگو بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر یہاں پہ کریکس ہیں کنڈو رنگو کام کرے گی آپ کی گریفائٹس ہے وہ یہاں کے کریک پہ کام کرے گی بڑا اچھا کام کرتی ہے کالی میور ہے وہ یہاں کے کریک پہ کام کرتی ہے لیکن ایسی نیٹک بہت اچھی دعا میں سے کام کرتی ہے اسی ط اگر آپ موہ کے اندر چلے ہیں زبان میں زبان میں آپ کے موہ کے اندر تھرش ہے ایپسیس ہے ماؤس السر ہے تو آپ دیکھیں ہم مرسال دیتے ہیں ہم بولیکس دیتے ہیں ہم میکسیمم یہی دوائیں چلتی ہیں دو بڑی پھر آرسینک دیتے ہیں نیٹرمول دیتے ہیں میوریٹک ایسیس دیتے ہیں لیکن یہ بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے ان میں جہاں پہ اندر چوبہ رو جلل ہوگی ویسے تو آپ دیکھیں کہ میکسیمم کیس آئیں اگر موہ میں پانی بھی زیادہ ہے رال بھی ہے موہ پکا ہوا ہے پیاس بھی لگ رہی ہے ہم مرسال سی ایم کے ایک دے ہیں خود بھی جادو دیکھیں دوسروں کو بھی لکھائیں تھرٹی میں دیکھیں باز کر ٹائم زیادہ ہوتا ہے آپ بورک صاحب موہ کے اندر خشکی نظر آ رہی ہے پیچس بنے ہوئے ہیں اور خشکی ہے اور اس کو آپ بورک سی ایم میں دیں تھرٹی میں کیوں لے رہے ہیں کیونکہ موہ کے اندر جو پراؤرم ہوتی ہیں وہ اکیوٹنیس میں ہوتی ہیں وہ شدت میں ہوتی ہیں چاہے ایک دانہ بنا اس میں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیوں کہ تم پورا موہ بڑا ہوتا ہے دیکھ کے خوف آتا ہے تو آپ جب یہ سی ایم دیں تو بڑا اچھا کام کرے گی اور آپ یہ ایسی نیٹک دیں اگر جلن ہے اچوبہ ہے تو بڑا اچھا کام کرتی ہے دعائی اور کتنے ہی ماؤس ایسر اور وہ والے ایسر وہ والے ایپسس وہ والے ریس کہ we are going towards to see ہے کینسر کی طرف جا رہے تھے ایسی نیٹک لن کو روکا اور کلیر کیا یہ اتنی مزیدار دعائی ہے کہ یہ کلیر کرتی ہے کارسینو سین آپ دے سکتے ہیں کارسینو ماؤس بھی نہیں آگئی ہے کہ اسی مواز سے انہوں نے کارسینو ماؤس بھی نہیں ہے وہ بھی آپ ایک لوگ دے سکتے ہیں لیکن کارسینو سین کارسینو ماؤس وہ یاد رکھے یہ سرسٹے کرے گی مریض کو سہارہ دیں گی آپ کو سہارہ دیں گی لیکن جو کمپلیر دعائی بن رہی ہے ہماری پولیکرس وہ ایسی نیٹک مرسل بوریک کالی نائٹرکم کالی سائی نیٹرکم وہ کام کرے گی سیمپرہ وائیوم وہ کام کرے گی ایک ارجونا دعائی ہے وہ آپ کریں ارجونا ایسے دل کے لیے مشہور ہے لیکن اگر کسی کے موں میں اس طرح کے تھرش بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کے کلیاں کریں مدر ٹینکٹر کی وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا یہ کام کرتی وہاں بھی پھر آپ دیکھئے کہ یہ بڑا مزدار کام کرے گی کچھ ایسے بچے بڑے جن کو ٹرنیٹرس کی پرابلم تھی کانوں میں واز آتی تھی اور امپیرڈ ہیرنگ تھی ان کی ہیرنگ کمپلیر نہیں تھی کانوں میں شرابہ تھا درد بھی تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سواری میں بیٹھتے ہیں ہمارا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ہم بس میں جا رہے ہیں ویسے گھر میں پور سکول ہیں حالانکہ یہ بلکل اپوزل بات ہے اگریشیا میں ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں خموشی ہے کوئی آپ کو آواز دے رہا آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے لیکن آپ شور میں جا رہے ہیں موٹسیکل پہ ہیں گاڑی میں ہیں کسی کیریج میں جا رہے ہیں اس شور میں کوئی بھی بلا رہا تو آپ کو آواز آ رہی ہے یہاں بہترین کام کرتی ہے درد ہو آپ کے ٹرنیٹس ہو کوئی نیزیز ہو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کا جو پیشنٹ ہے یہ چربی بڑی چھوک سے کھا ہے شنواری بڑا چھوک سے کھائے ہیں لیکن چربی کے لیے کلکیرہ کا پرس اور یہ ایسیڈ نیٹک ہے کہ یہ فیٹی فون کو بڑا پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پرابلم چاہے وہ گیسٹریٹس ہے آپ کی جلل ہے آپ کی گڑھ ہے ریفلیکسیز ہے کچھ بھی ہے اس کو یہ بہتر کر دیتے ہیں پھر کان کے ساتھ میں یاد آیا کہ پیچھے مسترائیڈ بون ہے باز کا مسترائیڈ بون میں پین شروع ہو جاتی ہے تو کیپسکم اس کی لا جواد ہو آئی ہے سیمٹرم بھی آپ دیں ہٹڑی بڑھ گئی ہے کیپسکم دیں درد ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر وہاں نیکروسس چروع ہو گیا ہے کیریز آپ بون شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ کو ایسیڈ نیٹک دیلی پڑے گی کیونکہ ایسیڈ نیٹک تینوں میاز بھی کلیر کرتی ہے اور یہ مسترائیڈ کی جو کیریز ہے اس کو بھی بیٹر کرے گی انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یورین میں کئیوں کو جلن ہوتی ہے دانیں نکلتے ہیں یوریسرہ کے اندر اوپر پینس کے اوپر کہ جب میٹر پہ نکلیں گے اگلے سیرے پہ آکے وہاں جلن ہوگی درد ہوگی تو وہاں ایسیڈ نیٹک پھر بہت اچھا کام کرے گی کتنی نفاظ بھائی ہے جیسے مرکسال بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کے اراؤنڈ پینس دانیں نکلتے ہیں میٹر پہ نکلتے ہیں بیلر نیٹس پہ نکلتے ہیں تو آپ مرکسال دے تو وہ کور ہو جاتا ہے یہ بھی دیں گے تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا اب یہ دیکھئے کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے پیکا یا پائیکا کہ انڈڈیجسٹڈ چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے اس کو جیسے بچے ہیں اورتے ہیں مٹی کھائیں گی بچے ہیں وہ آپ کا پلستر کھرد رہے ہوتے ہیں پینٹ کھرد رہے ہوتے ہیں اپنے نافوں سے کھا رہے ہوتے ہیں گبلوں میں سے مٹی کھا رہے ہیں سیکل ہے تو اس کے ٹیر سے موٹر سیکل اس کے ٹیر سے گاڑی ہے اس کے ٹیر سے مٹی کھاتے ہیں اور ریت کھاتے ہیں کچھ اورتے بھی ہیں وہ ملتانی مٹی گھر میں مگوا گئے رکسیاں کھاتی ہیں اس کے لئے ایسی نیٹی کے ایک بیت تین دوائیوں نہیں سکتے ہیں ویسے تو آپ دیکھیں کلکی لیا فاز بھی ہے مرٹاکار بھی ہے ایلو مینا بھی میں دیتا ہوں اس کے لئے سینہ بھی دیتا ہوں سینٹو نینڈ بھی دیتا ہوں لیکن یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے پیکا کے لئے اور بڑا زبردست کام کرتی ہے اور اسی طرح دیکھیں کہ اس کی یہ دوائی مشہور ہے کہ آپ کے پشاپ میں اگر سمیل ہے اگر آپ کے پشاپ میں سمیل آ رہی ہے اور سمیل کو کہا گیا کہ گھوڑے جیسے گھو اب اگر کسی نے گھوڑے کے پشاپ کی سمیل ہی نہ سنگی ہو آسے دس سال پندرہ سال پہلے تو جو بھی پنڈے میں لوگ تھے سب نے سنگی تو گھوڑے چلتے تھے بیٹھتے بھی تھے گھوڑوں کے اڑے بھی تھے اب تو جو نئی پوز ہے جو پندرہ سال کے ہوگئے ان کو پسلی گھوڑے کے اڑے کہا تھے گھوڑے چلتے کیسے تھے اور ان کو نہیں پتا تو وہ کیسے کریں گے ان کو پیسل جانا چاہیے جہاں گھوڑے ہوتے ہیں جہاں ریس ہوتی ہے ریس کو جائیں پہلے دیکھیں کہ سمیل کون سی ہوتی ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سمیل سے جب آپ صحیح ڈائیگنوز کر لے گئے گھوڑے کی سمیل ہے تو پھر ایسی نیرٹک وہاں وہاں کام کرتی جہاں آپ سوچ دی سکتی آپ کے کنڈی فیلر تک یہ کام کرے گی آپ کے پروٹین انڈیورن البیوبن انڈیورین ہے وہ بڑا مشکل کام ہے ٹھیک ہونے میں ہم لوگ بھی اکثر فسے رہتے ہیں کئی کے مہینے سال لگ جاتے ہیں بچوں کی پروٹین ٹھیک ہوتی ہے جا کے لیکن اگر ایسی گھوڑے جیسے بو ہے تو ایسی ڈائٹک دینے سے وہ ٹھیک ہوگا اور اس کے جا کے یو ٹی سسٹم ٹھیک ہوگا اس کے جا کے کنڈی میں اگر کوئی پرابلم ہے کوئی انفیکشن ہے گلومرل انفیک کوئی نفریٹس ہے کوئی پرابلم ہے پائلو نفریٹس ہے تو وہ جا کے اس کو بھی چھیک کرتی ہے لیکن جی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس محل ایسی ہے کہ ایک دم جیسے ناک کو چڑھتی ہے ایسیڈک ہے وہ ایسیڈ بینس کی ہے امونیم بینس کی ہے کہ وہ پشاب جیسی کرتا ہے ویسی ناک بھی میچے ایسی لگے گی تو ایسیڈ بینس میں نے کتنی دفعہ دیا اور باقی تقریفے بھی چھیک ہو جاتا ہے جیسے کئی جوڑوں کے ہوتی ہیں آرثرائٹس کے ہوتے ہوتی ہیں مرد آتے ہیں اگر ان کو اسی طرح کی سمیل ہے جب میں ایسیڈ بینس ساتھ لگاتا ہوں وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے کہ ایجپٹم ہے اس میں ایک سمیل ہوتی ہے بلی کی طرح سمیل پشاب کیا بلی کے پشاب کی طرح کون سمیل ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری ڈائیگنوزنگ ہوئی ہے یہ پروون ہوئی ہے اگر آپ وہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی سپٹم میں بڑا سا کام کرتی ہے اور آپ کے پورے یوٹی ایس سسٹم کو یہ ٹھیک کرتی ہیں یہ ازمائی ہوئی ہے ایسی نیٹرک پشاب کے لیے آپ کے پیکا کے لیے آپ کے موں کے زخموں کے لیے اسٹرومرڈرس کے لیے تو مہت دف بازمائی کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ دیکھئے دیکھئے کہ یہ سیلیشیا جس کے پاؤں میں پسینہ آتا ہے اور سمیل ہوتی ہے سیلیشیا مند اچھا کام کرتی ہے دس پیسے سات پیشنٹ کو کور کرتی ہے اگر کچھ پیشنٹ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ ایسیڈ نیٹی کیسے میں آتے ہیں بریٹا کارٹ کیسے میں آتے ہیں اور ایسیڈ نیٹ پر ضروری نہیں کہ سویٹنگ ہو سویٹنگ کے بغیر بھی اگر سمیل آ رہی ہے تو ایسیڈ نیٹک دیتے ہیں کام کریں آپ یہ دیکھیں کہ ایسیڈ نیٹک کی ایک میں نے جب میں بالکل ایز ای نیو ہومیوپیت تھا میرے فرسٹ سٹارٹنگ منت میں جب پریکٹس کرتا تھا میں پڑھتا تھا مجھے صرف ایک سیمٹم اس کی یاد تھی اور اس سیمٹم پہ ہی میں دوائی دیتا تھا کئی مریض تھی ہوتے تھے کیا اس کا مریض ہمیشہ کالے رنگ کا ہوگا ہلکا کالا یا ڈارک کالا اور میں یہ دیکھ کی دوائی دیتا تھا تو ان کی کپلیٹ ٹھیک ہو دیتا تھا پھر ایک میں نے اسی طرح پڑھی شروع میں سورائنم کے ڈرٹی فیس ڈرٹی سکن کہ وہ نہ آکے بھی آیا لگتا نہیں نہ آیا موہ بھی دوائی تو لگتا نہیں نہ آیا تو میں لکھتے ہی ایسا تھا ڈرٹی فیس ڈرٹی سکن سورائنم دیتا تھا وہ ٹھیک ہو جائے سکن ساہ ہو جائے دیتا تھا اس میں میرا کچھ ایکسپیئرنس ہے یا نہیں ہے میں سرلی کرتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے خود کبھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایسی نیٹک سانس کی تقلیق کیلئی ہے کہ جب آپ سیلیاں چڑھتے ہیں تو آپ کو سانس پھولتی ہے تو ویسے تو آئیڈم کر کے لیے کب سٹو فینٹس یہ دو یا تین دوائی لکھوں یہ رپرٹی میں لیکن ایسی نیٹک بھی وہاں کام کرتی ہے اگر آپ سیلیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے کئی بھی جاتے ہیں ہمیں سانس پھولتا ہے پیدل چڑھتے ہیں سیلیاں چڑھتے ہیں کئیوں کو اگزرشن کرتے ہیں کئیوں کو جن میں چڑھتا ہے کسی کو ناتے ہو چڑھتا ہے کسی کو کپڑے بدل چڑھتا ہے سٹیلیم ہے کیوں برچو ہے جس کو ہمیں اسپیلو سپرما کہتے ہیں برائی اونیاں ہے نیٹرمیور ہے آئی بیریس ہے کیکٹس ہے تو یہ بھی اگر شریوں میں کام شریوں پر چلنے کے سانس پھولنے میں بیٹل سے انکام کرتی ہے کیونکہ یہ کمپلینٹ عام ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ بڑا بہترین کام کرتی ہے وارس میں اگر آپ کے وارس بنگتے ہیں وہ وارس ایٹسل بڑا مشکل ہے کہ آپ اس کو دوائیوں سے ٹیٹ کرتے ہیں لیکن دوائیوں سے ٹیٹ ہوتے ضرور ہیں ہماری توجہ دوائی بڑی مشہور ہے جو وارس کا مریض آئے گا وہ تیاد توجہ کھا کے آیا ہوگا یا توجہ اس کے ہاتھ بھی ہوگا کہ یہ میں لگا بھی رہا ہوں پروٹنسی میں کھا بھی رہا ہوں لیکن ساری چیزوں کے لیے توجہ نہیں ہیں لیکن اگر توجہ سے پہلے یا توجہ کے بعد ایسی نیٹی کو دے دیں تو یہ ان مسوں کو بھی وارس کو بھی یا سکن ٹیگز کو بھی یہ کور کرتی ہے کیونکہ اس میں تینوں میعاز میں سورہ سفلس اور سیکوسی جبکہ سوجہ میں صرف سیکوسی ہے اس لئے یہ اکثر مسوں میں دیکھا ہے کہ یہ وارس میں اچھا کام کرتی ہے کنڈالو میٹرز وہ وارس جو آپ کے جینٹیلیا میں خواتین کی وجینہ کے اراؤنڈ یا وجینہ کے تھوڑا اندر جو وارس بنتے ہیں اور میلز میں آپ کے ٹیسٹیکل پہ جو وارڈ بنتے ہیں اراؤنڈ ڈی ٹیسٹیکل آپ کی تھائیز ہے آپ کے گرائنز ہیں آپ کا پینس ہے اس کی اوپر یہ بنتے ہیں اسے یہ توجہ اور یہ دونوں مل کے بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر آپ دونوں آرٹرنیٹ بھی دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ سیکوسیج بھی ہے سیفلس بھی ہے سورائسیج بھی ہے تو وارڈ اگر آپ نے کور کر لیا ہے آپ کو بعض کا آرٹرنیٹ بھی دینی پڑتی ہے آرٹرنیٹ دیں تو یہ وارس کی بھی اچھی دوائی ہے ویسے وارس کے لیے توجہ ہے کاسٹیکم ہے ایسیڈ نیٹرک ہے جلکہ مارا ہے سبائنہ ہے نیٹر میں ہو رہا ہے ایناکارڈیوم ہے فیرم پکری کم ہے اور یہ بہت ہی عالی کام کرتی ہے فیرم پکر وہاں کرے گی جہاں پہ آپ کے مسوں کا گچھا ہے ایک دو تین چار پانچ مسے در بنے ہوئے ہیں ویسے ہتھیلیوں کے مسے کے لیے پاؤں کے نیچے تل میں ہیں ہاتھوں کے ہیں انٹرم کرولم ایناکارڈیوم نیٹرم بہترین کام کرتی ہیں اگر اوپر اگر جہاں آگئے ہیں تو آپ کے ایناکارڈیوم دلکہ مارا ایسیڈ نیٹرک بڑا اچھا کام کرے گی اگر یہ مسے آپ کے گردن پہ ہیں آپ کے ایکزیلا میں ہیں آپ کے بغل میں آپ کے جسم پہ ہیں تو سوجہ ایسیڈ نیٹرک بڑا اچھا کام کرے گی لائکو اچھا کام کرے گی سبائل اچھا کام کرے گی بہرحال مسوں پہ میند کریں تو مسے نکل جاتے ہیں ایسی مسے مسوں کے لیے ایک اچھی دعائی ہے کہ ویسے تو اس کے آج کل وہ کارٹری کرتے ہیں کوئی لیزر سے کرتے ہیں مسے پھر نشان رہ جاتے ہیں لیکن جب ہماری پرٹنسیز یہ دعائی جاتے ہیں تو بالکل صاف ہو جاتے ہیں میں جب شروع کی پریکٹس میں تھا آوائل میں تو مجھے کسی نے کہا ڈاکٹر نے کہ میں نے سوجہ سی ایم کی تین پوڑیاں دیں تو صبح وہ اٹھا تو سارے بسے گرے ہوئے تھے اور وہ بیٹ پہ صبح سب گرے ہوئے تھے وہ ٹھیک تھا میں نے پھر ایک دفعہ سوجہ دے دی شروع کی میں اتنا ہو گیا میں آپ داروں شروع میں اور جب میں سٹوڈنٹ تھا میں شاید ان مسوں کی وجہ سے بھی ہومی پیس بنوں کیونکہ تھوڈا جب دی مسہ اتر گیا میں بڑا پریشان کی یہ مسہ کتا گیا بھی میں نے تھوڈا چیسی جیب میں رکھی میں پرٹول پمپ پہ جا رہا ہوں کہیں جا رہا ہوں کسی دکان پر جا رہا ہوں کوئی سیلز بن ہے پرٹول پمپ ہے اس کو میں نے دیکھا مسہ نکلا ہوئے اس کو دعائی دے آتا تھا کسی کو دیکھا عزبانے کے لیے جب اگلی دفعہ جا رہا تھا تو آستہ سکر جی مسے ہمارے کی کو دے جا رہے ہیں اسی طرح میں نے ایک پیشن کو تھوجہ دی اس کے جسم پر مسے تھے سی ایم کی دو تین سی ایم کی دیں تو میرے سب بھی وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ آیا کہہ سب جب میں اٹھا تو میرے بسٹر پہ دس پہ درہ مسے پڑے ہوئے تھے ہے حیران کنتا لیکن ایسا ہوا سکتا ہے لیکن جب مسوں میں فستا ہے تو سوجہ ہی سب سے زیادہ فستی ہے پھر آپ زور بھی لگانے سوجہ کچھ نہیں کرتی پھر آپ کو سبائنہ پہ کاسٹری کم پہ ایسی نیٹ پہ آنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ پیپلوما ایک نئی دوائی آئی ہے وہ آپ دیں گے تو اس سے بھی آپ کو بیٹی اسٹی ملے گا ٹھیک ہے جناب جی میں نے ابھی سٹارٹ کرنا چلو کی ابھی ریزرٹ نہیں آیا لیکن چلو کیے میں ہاں جی کوئی کیونکہ مجھے ملی ابھی ایک دو ملے ہوئے ہیں کوئی اور سوال جناب کوئی سوال اگلا ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ نقص و میکہ پہ اگلا لیکچر چھ بجے